بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری میں چند ٹپس ازمائے اور دن بر پیاز کی شدت سے دور رہیے یہ ٹپس آپ کے لئے بہت کارامت ہیں جانئے یہ ٹپس آپ کے لئے کتنی کارامت ہیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام روزے رکھے اور اس کے طبیعت بھی اس کے ساتھ دے لیکن اکثر اوقات ہماری اپنی ہی گلتیوں کے نتیجے میں ہم اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں اس سال آپ اس کوشش میں ناکام نہ ہو اس کے لئے ہم لائے ہیں آپ کے لئے چند ایسی ٹپس جنہیں آزما کر آپ روزے میں بھی برپور ہائیڈریٹڈ اور چاکچو بند رہیں گے تو پھر دیر نہ کرتے ہوئے فوری یہ ہاس ٹپس جان لے اور بنائیں اپنا رمضان بے حد پر سکون اور ہائیڈریٹڈ جن عورتوں کو شروع کا حمل ہے وہ روزے نہ رکھیں انہیں چاہیے کہ اپنے روزے رکھوا دیں یا فارق ہونے کے بعد خود روزے رکھ لیں کیونکہ شروع کے حمل میں عورت کو زیادہ گزہ کی ضرورت ہوتی ہے اور روزے کی صورت میں اسے گروہت کا مسئلہ ہو سکتا ہے شروع کے چار ماہ تک روزے نہ رکھے جائیں لیکن اگر حمل ہاتھویں گناہ میں مہینے کا ہو تو پھر روزے رکھ سکتی ہے اس میں عورت اپنی طاقت کو ازما لے سہری میں ہلکی لیکن صحت بخص گزہ کا استعمال کیجئے سہری میں بہت زیادہ آئلی چیزوں سے پرحیز کیجئے کیونکہ یہ پیاس کا باعث بنتی ہے اور سارا دن جلن محسوس ہوتی رہتی ہے افتاری کے بعد کم از کم سہری تک تین لٹر پانی ضرور پیجئے تاکہ سارا دن آپ پانی کی کمی سے دور رہ سکیں اس طرح آپ کو سارا دن پیش آپ کی جلن بھی نہیں ہوگی جلدی سویں اور جلدی اٹھیں کوشش کریں کہ رمضان میں اپنی روٹین بنا کے رکھیں تاکہ آپ بھی عبادت کر سکیں اور اپنے گھر کے کاموں کو بھی ٹائم دے سکیں رمضان میں بعض اوقات سونے اور اٹھنے کی روٹین بدل جاتی ہے جس سے روٹین بہت زیادہ نسٹرپ ہو جاتی ہے سہری میں دہی ضرور کھائیں کیونکہ اس سے دن بھر پیاس محسوس نہیں ہوتی اور انسانی جسم میں بھی طاقت رہتی ہے دہی جسم کو فل بھی رکھتا ہے اور سارے کیلشر میں ویٹمنز بھی فراہم کرتی ہے رمضان اللہ تعالی کا بہت بڑا تخفہ ہے جو پورے سال کے بعد ہمیں نصیب ہوتا ہے کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا ہی کریں اذکار کریں اور قرآن پاک پڑھتے رہیں تاکہ آپ اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں یہ مہینہ پورے سال کے بعد ہمیں نصیب ہوتا ہے اسے ضائع مت کریں سہری میں بھی خجور ضرور کھائیں خجور صرف افتاری میں نہیں کھانی چاہیے بلکہ سہری میں بھی کھانی چاہیے کیونکہ یہ آپ کو ویٹمن فراہم کرتی ہے اور آپ کے سیلز میں گلوکوز کی مقدار کو پڑھاتی ہے جس سے روزے کی حالت میں بھی آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی سہر و افتار میں خجور کھانا سنت بھی ہے اور خجور طاقت سے بھرپور ہوتی ہے سہری میں نمک اور مرچ پر ہی چیزوں سے پرہیز کریں افتاری میں بھی نمک اور مرچوں کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ کو دن پر پانی کی جلن اور کمی محسوس نہ ہو زیادہ مرچوں کا استعمال صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور